ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید ہے فیٹ ہے لائف انجوائی کر رہے ہیں فرینڈز ہی ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے گریپس پلانٹس کیا باؤٹ مطلب ہماری انگور کی بیل اس کو آپ روفٹاپ پہ بالکنی پہ ٹیرس پہ ایزیلی گرو کر سکتے ہیں بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مٹی کا گملہ ہونا چاہیے اور بڑے سائز کا گملہ ہونا چاہیے اور آپ کا پلانٹ ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہو دھوپ ہو حبس ہو اور ڈیریکٹ سن لائٹ ہونی چاہیے کیونکہ جو گریپس کے پلانٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ گرمی کو ڈیریکٹ سن لائٹ کو لائک کرتے ہیں اور یہ ہماری بیل بنتی ہے ہینگنگ بیل بنتی ہے وائن بنتی ہے اس لئے آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھی سپورٹ ضرور لگانی ہے کسی بڑے درخت کے ساتھ اس کو گروہ کر سکتے ہیں کوئی جالی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کے ٹیرس کے اوپر لوورز ہوتے ہیں بالکنی کے جو فرنٹ پہ لوورز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی اس کو اڈجیسٹ کرتے ہیں جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی جائے گی لوورز کے اندر یہ ہینگ ہوتی جائے گی اور جب نیچے کی طرف یہ لٹکے گی ہینگ ہوگی تو ہم اس کی پروپر اس کا کوئی سٹائل دے دیں گی اس لئے یہاں پہ یہ بہت زبردست گروہ ہوگی اگر بات کی جائے اس کی گروہت کی تو بہت یہ لو مینٹینس پلانٹ ہے لیکن یہ پانی کے معاملے میں بہت زیادہ بہت زیادہ سینسٹی پلانٹ ہے اگر آپ نے اس کو گملے میں گروہ گیا تو آپ نے گملے کی مٹی کو بلکل تھوڑا سا معائز رکھنا ہے اگر آپ بہت زیادہ اور وارٹنگ کریں گے یا تھوڑی سی بھی اور وارٹنگ کریں گے آپ کا پلانٹ کبھی بھی سروائیو نہیں کرے گا آج چھے دن کے بعد ہم نے باقی سبھی پلانٹس کو پانی دیا ہے لیکن جو ہماری انگور کی بیل تھی اس کے اوپر صرف پانی شاور کی ہے پھر بھی دیکھ لیں گملے کی مٹی کتنی زیادہ معائز ہے آپ نے اس کو اس وقت ہی پانی دینا ہے جب گملے کی مٹی آپ کو فیزیکلی فیل ہو کے ڈرائے ہوئے اب یہ کوئی ایک جالی ہے بہت ہی لو کوالٹی کی جالی ہے موٹی سی جالی ہے لیکن یہ دس بارہ سال تک چلتی رہے گی اس کو زنگ نہیں لگے گا اب جیسے جیسے اس کی وائنز اس کی برانچز بڑی ہوں گی یہ اس جالی کے اندر خود با خود ہینگ ہوتی جائیں گی وائن بنتی جائیں گی اور اس میں فستی ہوئی اوپر کی طرف چلی جائے گی اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو تھوڑا سا گائیڈ کر سکتے ہیں کوئی رسی سے کوئی کیبل ٹائی سے اس کی برانچ کو جالی کے ساتھ کور کر سکتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے جلدی اوپر چلی جائے اس کے لیے کوشش کریں مٹی کا گملہ ہو بڑے سائز کا گملہ ہونا چاہے اور گملے کے اندر آپ نے جو بھی مٹی فیل کرنی ہے وہ ویل رینڈ سوائل ہونی چاہے جس کو اب بھل والی مٹی بھالو مٹی کہتے ہیں گلی سڑی پرانے سے پرانی گوبر کی خاد یوز کر سکتے ہیں ورمی کمپوز کمپوز کچھ بھی ایسا یوز کر سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے لیکن کبھی بھی اس کے اوپر ٹوٹ کی اپلائے مت کریں مطلب کچھ لیکوڈ فٹی لائزر ہم گھر پہ بناتے ہیں وہ آپ اس کو دے تو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کنفرم نہیں ہیں کہ وہ فلی ڈی کمپوز نہیں ہے تو اس کے گملوں کے اندر کبھی بھی ڈوز مت کریں اگر اس کی روٹس میں ایک بار فنگس لگ جائے تو آپ کا پلانٹ بلکل ٹرائے اور ڈیڈ ہو جاتا ہے اور ریکووری کے چانسز آلموس نل ہوتے ہیں اور اس کے گملے کو اس کے پلانٹ کو اس کی بیل کو ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ ائر کی پینیٹریشن زیادہ ہونی چاہیے مطلب دونوں طرف سے ائر کی پینیٹریشن ہو فلڈے سنلائٹ آتی ہو اگر اس کی بیل کے اوپر سنلائٹ ہٹ کرتی ہو پھر بھی ٹھیک ہے گملے کے اوپر نہ بھی ہو تو کوئی شو نہیں ہے لیکن اس کو گرمی اور حبس بہت ضروری ہوتی ہے اس کو فرڈی لائزر فولی ڈی کمپوز دینا ہے پانی کے معاملے میں تھوڑا سا سنسٹی پلانٹ ہے اس کو بہت ہی کم پانی دینا ہے اور اگر آپ کا پلانٹ یہ بڑے سائز کے گملے میں ہے تو کم سے کم یہ آٹھ سے دس سال چلے گا آپ اس کی روٹس کی پروننگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹا گملہ ہے اس کو بڑے گملے میں شفٹ کرنے سے پہلے آپ روٹس کی پروننگ بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کتی بڑی برانچ ہے اس کو آپ کسی طرح بھی ہینگ کر سکتے ہیں مطلب ایک جالی کے جو خانہ ہے اس سے اس کو اس طرف انٹینگل کریں دوسری سائٹ سے اس کو نکال لیں یہ خود بخود ہینگ ہوتی چلے جائے گی اب اس کے اوپر کچھ اشیوز ہوتے ہیں کہ اگر اس کے لیس کے اوپر وائٹ سپورٹ بن جائیں یا اس کے اوپر کوئی فنگس کا اشیوز آجائے یا اس کی روٹس کے اندر کوئی فنگس لگ جائے تو آپ نے اس کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہے سپیشلی آپ کو کیمیکل شاپ سے مل جاتا ہے جس کو آپ فرڈی لائزر شاپ کہتے ہیں وہاں پہ آپ کوئی کیمیکل ملتا ہے اس کو کہتے ہیں پولیٹرین سی یا اس کو آپ سیلیوٹ بھی کہتے ہیں اس کا آپ نے صرف ایک ڈروپ ایک لیٹر پانی ملین ہے اگر آپ کی بڑے سائز کی بلانٹ ہے بڑے سائز کی بیل ہے تو آپ تین چار لیٹر کے اندر دو تین ڈروپس ڈال سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں اگر اسی لیکوڈ کے اندر آپ تھوڑا سا شیمپو ڈال دیں تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ جب شیمپو ڈالے والے سپری کریں گے تو لیف کے اوپر ایک بلکل ایک پیٹرن سا بن جائے گا ایک لیئر بن جائے گی اس کی وجہ سے بہت دیر تک آپ کے لیف کے اوپر پروٹیکشن رہے گی اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ روٹس کے اندر انسیکٹس ہیں یا ملی بگز ہیں یا وامز ہیں ایسے وامز جو فرینڈلی نہیں ہوتے تو آپ انساری کی شعب سے نیلہ تھوتھا لے سکتے ہیں اس کو تھوڑے سے اسی پانی میں مکس کریں اور یہ اپنے روٹس کے اوپر بھی سپری کر سکتے ہیں گملے کو پانی بھی ڈوز کر سکتے ہیں اور جو پوری بیل کے جو لیفز ہیں اس کے فرنٹ پہ بیک پہ سائیڈ پہ جہاں پہ آپ کا گملہ پڑا ہے ان کے کناروں پہ ہر جگہ اس کو شعور کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کا پلانٹ بلکل انسیکٹ فری رہے گا کوئی فنگس کا ایشو نہیں لگے گا اور جب اس کے اوپر فروٹ لگے گا اور فروٹ کبھی بھی کانا نہیں ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پلانٹ کے اوپر فروٹس بہت لگ دیں مطلب چھوٹے چھوٹے سے انگور لگنا سٹارٹ ہوتے ہیں وہ بہت جلدی کانے ہو جاتے ہیں ایسا ہونے کی کبھی بھی ریزن نہیں ہوتی ہے آپ کی روٹس میں فنگس ہوتا ہے یہی مین ریزن بنتی ہے اور بھی آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں آپ روو فٹاپے فروٹنگ پلانٹس کو ایزی لی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس امریکن ہائیبریڈ پیچ کا پلانٹ ہے دیکھیں اس کی یہ چھوٹی سی ہے اس کو ہم نے گرافٹ کروایا تھا اور اس کے اوپر آپ کے بار فروٹ لگا ہوا اور بہت بڑے سائز کا فروٹ بنا تھا اور بھی بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں سپیشلی کنوم سمی مالٹا ان کو آپ روو فٹاپے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جو بڑے سائز کے فروٹنگ پلانٹس بنتے ہیں وہ آٹھ سے دس سال تک آپ کے گملوں میں سروائیف کرتے ہیں لیکن جو آپ کا گریپ کا پلانٹ ہے اس کو آپ لائف ٹائم بھی سروائیف کر سکتے ہیں جب بیل بہت بڑی ہو جائے تو اس کی آپ ہارڈ پروننگ سوٹ پروننگ کر سکتے ہیں لیکن آج کل کے سیزن میں اس کی بلکل بھی پروننگ نہیں کرنی ہے